موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہوں صابر ہوئیوں ناظرین سخت سردیوں اور طویل چھٹیوں کے بعد آج وادی کشمیر اور ونٹرزون جمہو ڈیوجن کے سکولز پھر کھل گئے یعنی کہ قریب قریب تیرہ ہزار پرویٹ اور سرکاری سکول آج دوبارہ طویل چھٹیوں کے بعد کھل گئے جہاں ہم نے دیکھا کہ جو طلبہ و طالبات تھے وہ سکول آنے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے وہاں ہم نے دیکھا کہ اساتیزہ اور جو سکولی منتظمین ہے ان کے بھی چہروں پر ایک بڑی خوشی تھی ہم نے دیکھا کہ آج سکولوں میں ایک دوبارہ رونک لوٹ آئی ہے جب ہم نے ایک خاص ملبوسات یعنی کہ ایک پروپر جوارم میں بچوں کو سکولوں کے کلاسز میں اور پلے گراؤنڈ میں کھیلتے دیکھا میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی جو چھٹیاں تھی یہ اسے برقص تھی کیونکہ ہر سال ہر روایت کے مطابق یہ جو چھٹیاں ہیں سردیوں کے یہ تین ماہ ہوا کرتی تھی کیونکہ یہاں سردیاں اور برباری ہوتی تھی تو دسمبر کے آخر میں چھٹیاں ہوا کرتی تھی لیکن اس وقت اگزامز ہوا کرتے تھے نومبر دسمبر میں اور بچے پراموٹ ہوتے تھے اور دوسری کلاسز میں جا کر وہ اپنی پرپریشن کرتے تھے لیکن اس بار جو یہاں جمع کشمیر کی انتظامیہ ہے انہوں نے ایک یونیک پیٹرن ملک میں ایک یونیک پیٹرن کر کے یہاں بھی مارش میں ہی اگزامز لینے کا فیصلہ کیا ہے تو اس طرح جو آج سکولز کھل گئے ہیں آج پہلا مارش تھا اور جو اگزامز ہے وہ چار مارش کو شروع ہوں گے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا یہ جو روایت آج ہے کہ مارش میں اگزامز ہونا اور میری جو جانکاری ہے اس سے پہلے یہ 86 میں ہوئے تھے کیونکہ اس وقت کچھ اپرا تپری ہوئی تھی اور اس وقت تیجو سرکار تھی انہوں نے 1986 میں مارش سشن کیا تھا لیکن پھر اس پر جو لوگوں کا ردعمل آیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ وہ نومبر دسمبر کا سشن ہوا لیکن آج ہم نے دیکھا کہ یہاں گاندربل کے ایک بڑے سکول میں جو وادی کا ایک مانا جانا سکول ہے دریم لینڈ اجکیشنل انرشوٹ یہاں ہم نے دیکھا کہ بچے بلکل خوش نظر آ رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ جو استاذ تھے جو غصاتیزہ تھے وہ بھی خوشی سے پولے نہیں سما رہے تھے ہم امید کرتے ہیں کووڈ کی جو مارا ماری تھی اور کووڈ کے جو لاگ ڈاؤن تھے جو بلکل جہاں ہمارے تدریسی عمل پر اثر انداز ہوئے ہم امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ وہ کووڈ دوبارہ نہ آئے اور ہمارے جو ننے منے بچے ہیں طلبہ و طالبات ہیں یہ کامیابی کی طرف گامزن ہو سکے میرے شوقت کے ساتھ دریم لینڈ اجکیشنل انرشوٹ سے کیم این کے لئے میں سابر ہوئیوں دریم لینڈ اجکیشنل انرشوٹ میں ہمارے ساتھ کچھ طالبات ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ آج سکول کا پہلا دن ہے سردیوں اور طویل چھٹیوں کے بعد آج پہلی بار سکول کھل رہا ہے موسم بھی اچھا ہے تو ان کو کیسا لگ رہا ہے کیا ہے آپ کا نام میرا نام منازع نظیر ہے اور میں سکس کلاس میں پڑھتی ہوں تو آج ہم جو ہے ونٹر ویکیشنز کے بعد سکول آئے اور ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ہم اپنے ٹیچر سے ملے اپنے فرینڈز سے ملے اور ہم نے اپنے فرینڈز کے ساتھ سارا کو شیئر کیا جو ہم نے ونٹر ویکیشنز میں کیا اپنے ٹیچر کے ساتھ شیئر کیا اور ہمیں آج بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے آپ کا نام کیا ہے اسلام علیکم میرا نام کاریا ہے میں چھتی جماعت سے ہوں اب ونٹر ویکیشنز کے بعد میں اپنے سکول آئی دنوں کے بعد مجھے بہت اچھا لگا میں نے اپنے فرینڈز کا فیلنگ شیئر کی ہم نے ونٹر ویکیشنز میں کیا کیا وہ ایکسپیرینس رہ دیکھا اور مجھے بہت خوشی ہوئے میں نے اپنے فرینڈز کو دیکھا ان سے بات کی اور اپنے ٹیچرز کو دیکھا آپ کو پتا ہے کہ اس سال مارش میں ایگزائمز ہے اسے پہلے ڈیسمبر نومبر میں ہوا کرتے تھے آپ نے پوری طرح سے پریپیئر کر کے آئے ہیں ہاں اور کرتی رہوں گی ہمارے ساتھ اس وقت چھوٹی دو ننی بچیاں ہیں جن سے ہم بات کریں گے کہ آج سکون کا پہلا دن ہے اور انہیں کیسا لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو آج بہت اچھا آج آپ بہت چھٹیوں کے بعد آئے دین ماہ کے بعد تو اپنے دوستوں سے آپ کی بات ہوئی جتنے بھی آپ کے فرنڈز ہیں کیا بولا ان کو کچھ نہیں ہم ایسے کھیلے تھے اچھا ان کے ساتھ کھیلے آپ کو بڑا ملنے کی تڑپ کی ان کو اچھا آپ بتا آپ کا نام کیا ہے پھرین مدید میل کس کلاس میں پڑھتی ہو بیٹا یوکی جی میں یوکی جی میں اب تین مہینے کے بعد آئے ہیں آپ سکون آپ کو کیسا لگا بہت اچھا لگا اب آپ کے ایگزامز ہیں آپ نے پرپریشن کی ہے یا آپ نے پرپریشن کی ہے یا ڈریم لیڈ ایجکیشنل انڈسٹیوٹ میں جب ہم داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا نہیں سما رہے تھے وہیں ہم نے دیکھا کہ اس آتیزہ ان سے جو بھی سردیو میں بیٹا تھا وہ ان سے شیئر کر رہے تھے ہمارے ساتھ ایک یہاں یہ سکول کا سٹوڈنٹ ہے ہم اسے پوچھیں گے کہ سردیو میں آپ نے کیا کیا ہے کیا ہے آپ کا نام کیا کیا سردیو میں آپ نے جو چھٹیاں کیسے آپ نے بتائی ہم نے سٹیڈی مجھے کمپلٹ کیا پھر ہم پھر ہم سردیو میں کیا لگتا ہے آج سکول کا پہلا دن ہے تو آپ کو کیا لگا بہت بہت اچھا لگا آپ اپنے اس آتیزہ سے ملے تو جو آپ کے دوست ہیں ان سے آپ نے کیا شیئر کیا اپنے ونٹر میں جو بھی ایک کام دیکھتے ہیں اچھا آپ اگزام آنے والے ہیں کیونکہ آپ اس سردیو کے بعد اگزام آنے والے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے بیلی بھائے اب ان سے بات کریں گے کیا ہے آپ کا نام شیخ مہرام تو کس کلاس میں آپ پڑھتے ہیں آج پہلا دن ہے سکول کا تو کیا لگا آپ کو تو سردیو میں آپ نے پرپریشن کی ہے کیونکہ آج کل سردیو کے بعد جو اگزامز ہے تو آپ پرپیئر ہیں چار تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اپنے اگزامز تو کیا لگتا آج آپ نے کیا کیا پہلے دیا اچھا دوستوں سے شیئر کیا کہ آپ نے سردیو میں کیا کیا تھا کہ پہلے فون پہ ہی شیئر کرتے تھے آج پہلے